قیادت ہیں غزالہ صحیفی صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ قیاد آج جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابق چیف جسٹس رہے چکے ہیں قابل عزت محترم شخصیت ہیں ان کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے آپ کی قیادت کے لیکن آج ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے کیس بھی داخل ہویا پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر لندن کے اندر کیا کہیں گی اس کے اوپر دیکھئے یہ ایک بہت اچھی چیز نہیں ہے بہت لوگوں پہ جو کہ باہر ہیں ان کو کوئی کسی نئے انڈیکیشن نہیں دی نہ کہا ہے اور انہوں نے اپنا گروپ آف ینگ پیپل ہیں جو کہ اپنی سوچ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اہن کردار ہے اور الیکشن کمیشنر کو بھی جھول دینے اور ڈھیل دینے میں ان کی ایک اہم ان کا قضار رہا ہے تو اس وقت جب وہ واپس گئے ہیں دیکھیں پرابلم ساری یہ ہے کہ کوئی اپنے ملک میں کیوں نہیں رہتا چیز جسٹس صاحب کو بھی ملک سے باہر جانا ضروری ہے اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے بعد ملک کے اندر انتشار بے چینی تھیلا دینے کے بعد آپ ملک سے باہر سامفٹیبلی پوچھ کر جاتے ہیں تو پھر عوام کی آپ کے دل میں کیا اہمیت ہے پاکستان میں رہیے پاکستان کے درد کو سمجھئے پاکستان کی لوگوں کی نبز پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلے کیجئے جو کہ دیانتداری اور امانداری کے ساتھ ہوں اگر ان فیصلوں میں کہیں جھول ہیں اور کہیں بائیس نظر آئے گا پاس طور پر قاضی وہ قاضی نام بھی تھا ان کو اور قاضی بھی تھے تو جب قاضی کا ایک ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے اور ان کو اپنا ایک ان بائیس رول ادا کرنا چاہیے جب عوام یہ محسوس کرتی ہے اس وقت دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ عوام پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ تر اسی بات پر انٹرسٹڈ ہیں کہ پلیٹیکل سیناریو کیا جل رہا ہے ملک کے اندر اور اگر آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ بھی آزاد نہ رہے اور اس کی بھی باگدور جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے ہاتھ میں ہو مختلف سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے ہاتھ میں ہو تب بھی یہ بات جائز نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ انبائس فیصلے ہوں گے تو دیکھیں حملہ کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے میں پسند نہیں کرتی کہ ایسی چیز سننی چاہیے مگر جو حملے انہوں نے کیے ہیں تابر طور حملے قوم کے اوپر کیا اس پہ کوئی سوال اٹھائیں گے ایک تو آپ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح منصور علی شاہ کے حوالے سے ایک تاثر ملکے اندر آپ کے لوگوں نہیں دیا کوئی آپ نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے پچیس تاریخ کے بعد حکومت چلی جائے گی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی بانی پی ٹی آئی بہار آئیں گے یہ بھی آپ کا تاثر تھا اب کہا جاتا ہے کہ دونر ٹرمپ آئیں گے بانی پی ٹی آئی بہار آئیں گے اور جو آپ کو پتا ہے ٹویٹر فیس بک پہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے اس سے انتشار تو پھیلتا ہے ورکر لیول پہ کیا کہیں گے دیکھیں اس وقت آپ نے یہ جو فرم چیتالیس کی جو حکومت ہے اور جو انتہائی ناکام حکومت ہے اس کا مطلب آگے چل ہی نہیں سکتی بلکل بیٹساکیوں سے کیا فیل چیئر کیا دھسٹ رہی ہے تو یہ جو حکومت ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا ڈیمج کیا ہے پاکستان کی عوام کی اس دیکھات کو ان کی جو دنیا میں ایک جو گسائی کروائی ہے اور جو مزاک اڑایا ہے اور جھوٹ بول کر کہ جی ہم تو عوام کی منڈیٹ کو لے کے آئیں گے ہم ان کو غربت کو کم کریں گے ہم پیٹرول کی پرائیسز کم کریں ایک دن میں تین روپے اگر ریٹ بڑھ جائے تو اس پہ اتنا انکشور ہوتا تھا جبکہ انہوں نے ایک ہی دن میں تیس تیس چالیس چالیس روپے بھی فیول کے ریٹ بڑھائے بغیر بے شرمی کے ساتھ بغیر بے حیائی کے ساتھ